بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے دوستو آپ اس وقت موجود ہیں اردو میریکلز پر یہ کہانی ایرم کی ہے جس کا تعلق ایک گریب خاندان سے تھا اس کی چار بہنیں تھی اور وہ سب سے بڑی تھی تھوڑی بہت پڑی لکھی بھی تھی لیکن اس کے خاندان میں ابھی تک جس بھی لڑکی کی شادی ہوئی بہت سارے جہیز کے ساتھ ہوئی تھی اس کی ماں نے بھی تھوڑا بہت جہیز تو بنا رکھا تھا لیکن گر میں یہی بات ہوتی تھی کہ اب کیا ہوگا اتنا سمان تو نہیں ہے ہمارے پاس جب ایرم کہتی تھی کہ میں شکل و صورت کی اچھی ہوں میری عمر بھی مناسب ہے پھر آپ کو اتنی فکر کیوں ہے لیکن اس کی امی کہتی تھی کہ تجھے نہیں پتا ہے بیٹا آج کا لوگ بڑے خطرناک ہو گئے ہیں وہ بیٹی کے ساتھ جہیز نہیں لیتی جہیز کے ساتھ بیٹی لیتی ہیں کیونکہ ان کی ماں کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا وہ بھی ڈیر سارا جہیز لے کر آئی تھی کچھ چیزیں تو اس نے ابھی تک رکھی تھی جب اپنی بیٹی کے لیے نکال دی تھی اسی طرح اس کے لیے بھی ایک رشتہ آ گیا اور انہوں نے کہا کہ جو بھی آپ نے اپنی بیٹی کے لیے بنایا ہے وہ سب تو اپنی جگہ ہے ظاہر ہے آپ اچھے لوگ ہیں کھاتے پیتے اپنی بیٹی کو خالی ہاتھ تو نہیں بیجیں گے لیکن ہمیں ہمارے بیٹے کے لیے آپ کی طرف سے ایک بولٹ موٹر سیکل بھی چاہیے بولٹ موٹر سیکل کی وہ کمپنی ہے جس کا سستے سے سستہ موٹر سیکل بھی تم سے کم دو لاکھ کا تھا یعنی کہ وہ سیدھا دو لاکھ روپے مانگ رہے تھے ایرم کے خاندانوں کو رشتہ تو بہت پسند آیا گر میں لوگ بھی بہت کم تھے اور کھاتے پیتے لوگ تھے گر میں نوکر چاہ کرتے لیکن جس طرح انہوں نے فرمائش کر دی تھی وہ ان کی اوقات سے باہر تھی رات ہوئی تو ایرم کی ماں نے رونا شروع کر دیا اس نے پوچھا کیوں رو رہی ہیں کہنے لگی اتنا اچھا رشتہ آیا ہے لیکن انہوں نے اتنی بڑی فرمائش رکھ دی ہے اگر یہاں تیرا رشتہ ہو گیا تو سارے خاندان والے تجھ پر شک کریں گے کہ تو نوکر والے گر میں گئی ہے لیکن ہم یہ موٹر سائیکل کہاں سے لائیں گے اور پھر انہوں نے صرف موٹر سائیکل تو نہیں مانگا تھا انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ جو جہیز آپ نے بنانا ہے وہ اپنے طریقے سلیکے سے بنائیں یعنی کہ بیڈ سوفا سنگار میز مشین فریج اس طرح کی ساری چیزیں اس کے علاوہ انہوں نے ایک بڑی فرمائش کی تھی لڑکا دیکھنے میں بہت خوبصورت تھا ان کا اپنا گھر تھا گر میں دو نوکر تھے نوکر والے گر میں جانا بہت بڑی بات سمجھی جاتی تھی اس لیے ارم کی ماں بیٹھی رو رہی تھی انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ کو ہماری شرط منظور ہے تو اگلے ہفتے کی اتوار والے دن ہمارے گر آ کر ہمارا گر دیکھ لیں اور شادی کے معاملات تیہ کر لیں اور اگر نہیں پسند ہے اور نہیں کر سکتے پوری یہ بات فون کر کے ہمیں بتا دیجئے گا اور یہ بات انہوں نے کہہ دی تھی کہ ہمیں اپنے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی پسند ہے ارم کی ماں تو بہت جذباتی تھی روتی ہی رہ گی لیکن جب وہ رات کو اپنے باپ کے پاس بیٹی تھی چائے بنا کر لائی تھی ان کے لیے تو وہ کہنے لگے کہ بیٹا انکار ہی کرنا پڑے گا اور تو کوئی چارہ نہیں ہے تو ارم نے کہا کہ ابو ایک بات مانیں گے میری انہوں نے کہا کہ ہاں ضرور تمہاری بات مانوں گا کیا بات ہے تو ارم نے انہیں کچھ انہوں نے صبح فون کر کے کہہ دیا کہ ہمیں آپ کی شرط منظور ہے ہم آپ کے بیٹے کے لیے موٹر سائیکل کا انتظام کر لیں گے اب فکر من نہ ہو کچھ ہوت بھی چاہیے تو وہ بھی بتا دے انہوں نے کہا کہ بس اتنا ہی کافی ہے لیکن لیٹسٹ موڈل ہونا چاہیے جب جا کے لیٹسٹ موڈل کا پتہ کیا تو وہ ساڑھے تین لاکھ کی تھی شادی کی تیاریاں ہونے لگی جہیز کا سمان بنانا تھا وہ بھی بننے لگا دکان میں چلو یعنی کہ شورم میں جو تمہیں موٹر سائیکل پسند ہے وہ تمہارے لیے فائنل کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم پیسے دیکھ کر شادی والے دن تمہاری امانت تمہارے حوالے کر دیں گے وہ اس بات سے زیادہ خوش نہیں تھا کہ اس کی ایک اچھی خوبصورت لڑکی سے شادی ہوئی تھی بلکہ اس بات پر خوش تھا کہ مجھے موٹر سائیکل مل جائے گی اس کے باپ نے اسے کہا کہ میرے ساتھ شورم چلو وہاں پر اس کو لے گے اس نے بھی جا کر سب سے بڑی اور سب سے مہنگی موٹر سائیکل پر ہاتھ رکھ دیا انہوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بیٹا اور دکان والے نے بھی کہا کہ آپ نے تو پیمنٹ اڈوانس کر دی ہے ڈیلیوری آپ کو مل جائے گی جب آپ کہیں گے ایرم کا ہونے والا شور کہنے لگا کہ موٹر سائیکل ابھی مجھے دے دیں میں ذرا چلا کر چیک کر لوں گا تو ایرم کے باپ نے کہا کہ نہیں بیٹا ابھی یہیں پر رہے گی تاکہ شادی والے دن چمکدار لگے اور صاف ستری لگے پھر سب کو دکھانی بھی تو ہے کہ موٹر سائیکل دیا ہے اب تمہیں تو پتا ہے کہ رکھ رکھاؤ بھی رکھنا ہوتا ہے اس نے کہا جی انکل آپ کی بات میں سمجھ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ تو ایرم کے باپ کا گرویدہ ہو گیا پہلے انکل کہتا ہوا داخل ہوا تھا اب باہر جاتے ہوئے بابا کہہ رہا تھا انہوں نے بھی اپنے دماد کو گلے سے لگا لیا کہ کتنا اچھا دماد ملا ہے ہم کو اس کے بعد شادی کی تیاریاں ہونے لگی اور جب نکاح نامہ فل کرنے کی بات آئی تو ایرم کے باپ نے سب کے سامنے کہا کہ ہماری بھی کچھ شرطیں ہیں انہوں نے کہا کہ جو مرضی لکھوالیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایرم کے باپ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے کچھ چیزیں لکھوانے کا سوچا ہے لڑکی کی حفاظت کے لیے وہ میں لکھوانے لگا انہوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے موٹر سیکل وہیں پر کھڑا تھا باقی جہیز کے ساتھ سب لوگ آتے جاتے دیکھ بھی رہے تھے اور رشک کر رہے تھے اتنا مہنگا موٹر سیکل کچھ لوگ تو کہہ رہے تھے کہ جتنے کا موٹر سیکل لیا ہے اتنے میں گاڑی مل جاتی ہے گاڑی میں پانچ لوگ بیٹھ جاتے ہیں موٹر سیکل میں تو صرف دو لوگ بیٹھ سکتے ہیں لیکن پھر لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ موٹر سیکل بھی تو دیکھو کتنا خوبصورت اور کمال کا ہے ایرم کے باپ نے نکاح نامہ اپنی مرضی کے حساب سے پر کروا لیا اور اس کے بعد دستخت کی باری آئی اور لوگوں نے جلدی جلدی دستخت کر دیئے کھانا ہی کھا رہے تھے کہ جہیز کا سمان بھی لوڈ ہونے لگا بیٹھ وغیرہ تو پہلے ہی بجوا دیا گیا تھا لیکن الیکٹرونیس کا سمان رکھا گیا تھا تاکہ سارے لوگ دیکھ سکیں کہ لڑکے کو کیا کچھ ملا ہے یہ وہی بات تھی کہ ہمارا لڑکا اتنا قابل تھا کہ ہم نے جو مانگا لڑکی والوں نے دیا لیکن ہمارے لڑکے میں اتنے زیادہ ہنر تھے کہ وہ انکار ہی نہ کر پائے لڑکے کے ماں باپ بھی بہت خوش تھے اور وہ خود بھی اس کی اپنی موٹر سائیکل پر ہی نظر تھی اس کی موٹر سائیکل کو لوڈ کر دیا گیا اور ٹیمپو اس کے گھر کی طرح روانہ ہو گی تو پانچ منٹ بعد ان لوگوں نے رخصتی مانگ لی رخصتی کے وقت ارم بہت زیادہ رو رہی تھی لیکن اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر تو اسے جانا ہی تھا سب کہہ رہے تھے کہ ایک ہی بیٹی پہ سب کچھ لٹا دیا ہے اتنا زیادہ جہیز دینے کی کیا ضرورت تھی ابھی باقی چار بیٹھی ہیں ان کی دفعہ کیا ہوگا لیکن ارم کے والد صاحب کہتے تھے کہ ان کی دفعہ بھی اللہ خیر کرے گا کر لیں گے کچھ نہ کچھ ارم کو رخصت کر دیا گیا اور سارے معاملات اچھے طریقے سے گزر گئے لیکن جب صبح ہوئی اور لڑکی کے ماں باپ ناشتہ لے کر آئے تو اس سے پہلے ہی گھر میں شور مچا ہوا تھا کیونکہ وہ موٹر سائیکل غائب تھی موٹر سائیکل تو باہر گھڑی کی تھی لیکن وہیں سے کہیں غائب ہوگی تھی مل نہیں رہی تھی سب نے کہا کہ لگتا ہے چوری ہو گیا لیکن پھر نوکر نے بتایا کہ چوری نہیں ہوئی ہے صبح ایک بندہ آیا تھا اس کے پاس چابی تھی وہ لے کر گیا جو میں نے اسے کہا کہ کیوں لے کر جا رہے ہو تو اس نے کہا کہ بس اس کا قرائے پورا ہو گیا شاید وہ اس نے قرائے پر دی تھی ارم بی اور باقی سب لوگ بھی بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے آپ لوگوں نے موٹر سائیکل قرائے پر لیا تھا کہ صرف دکھانے کے لیے ہمیں تو لگا کہ آپ لوگوں نے موٹر سائیکل خرید لیا ہے تو ارم کے باپ نے کہا کہ ہماری موٹر سائیکل خریدنے کی اوقات نہیں تھی اس لیے ہم نے نہیں لیا لیکن آپ کی رشتہ داروں کے سامنے ہم نے آپ کی عزت رکھ لی اب کوئی آپ سے پوچھے تو آپ کہہ دینا کہ چوری ہو گیا ہے لیکن لڑکے کی ماں بڑی ہی زیادہ گصے والی عورت تھی پہلے تو آرام سے بات کرتی رہی پھر کہنے لگی کہ یہ تو آپ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے آپ نے تو کہا تھا کہ موٹر سائیکل دیں گے اگر موٹر سائیکل نہیں ہے تو پھر اپنی بیٹی کو بھی لے جائیں اس کے باپ نے کہا کہ جی بالکل بیٹی کو بھی لے جائیں گے تو ظاہر بیٹی لے جائیں گے تو اس کا مطلب کہ آپ نے طلاق دے دینی ہماری بیٹی کو پھر آپ ذرا نکاح نامہ تو غور سے پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ ہماری بیٹی کو طلاق تو کیا گھر سے بھی نہیں نکال سکتے ہیں کیونکہ نکاح نامے میں عیرم کے باپ نے لکھوایا تھا کہ اگر لڑکے نے میری بیٹی کو طلاق دے دی تو وہ حق مہر میں ایک کروڑ پہ دے گا اسی وقت ہر مہینے لڑکی کو بیس آزار خرچہ دے گا اگر خرچہ نہیں دے گا تو قنونی کاروائی کر دی جائے گی چالیس طولے سونا بھی دینا ہوگا سارا سمان لڑکی کی ملکیت ہے اور جو سمان کی لسٹ نکاح نامہ کے ساتھ لگائی تھی اس میں موٹر سیکل کا کہیں بھی ذکر نہیں تھا وہ لوگ گہران رہ گئے عیرم کے باپ نے کہا کہ آپ کو شرم آنی چاہیے کسی سے اس کی بیٹی لیتے ہو اس سمان لیتے پھر فرمائش بھی کرتے ہو اگر ہمارے پاس پیسے ہوتے ہم ضرور دیتے لیکن تم لوگوں کو پتا تھا کہ ہماری اوقات نہیں ہے پھر بھی یہ شرط رکھی پھر ہم نے بھی وہی کیا جس کا ہمیں حق تھا اب تو ہماری بیٹی کو چھوڑ بھی نہیں سکتے وہ لوگ بری طرح حیران رہ گئے اور سوچنے لگے کہ ان کے ساتھ تو بہت بڑا ہو گیا موٹر سیکل تو چلی گئی ان کے ہاتھ سے لیکن وہ کیا کر سکتے تھے اگر یہ بات ان کے رشتہ داروں کو پتا چلتی تو ان کی بہت بیرستی ہوتی موٹر سیکل تو ان کے ہاتھ سے ویسی چلا گیا تھا اگر ارم کو طلاق دے دیتے تو ایک رو روپیہ کہاں سے لاتے سارے خاموش بیٹے تھے جب دلے ہی نے کہا کہ مجھے معاف کر دیں انکل جی ایسا کچھ نہیں ہوگا آپ کی بیٹی کا بہت خیار رکھوں گا میرے ماں باپ نے کہا تھا کہ تجھے موٹر سیکل اسی طرح ملے گی جبکہ میں نے موٹر سیکل خود لینا تھا مجھے شوق تھا اس موٹر سیکل کا لیکن ان لوگوں نے لے کر نہیں دیا پھر کہنے نگے لڑکی والوں سے لے لیں گے یہ ان کا خیال تھا یہ میرا نہیں تھا مجھے تو بہت شوق تھا اور آپ کو تو پتہ ہے کہ شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا ارم نے کہا کہ اگر اللہ نے خیر کی ہم دونوں مل کر پیسے کمائیں گے اور وہ موٹر سیکل آپ کے لیے ضرور لیں گے اس نے کہا تم بالکل ٹھیک ہے رہی ہو میری کوئی بہن نہیں ہے اگر میری کوئی بہن ہوتی تو کیا اس کے ساتھ بھی لوگ ایسا کرتے تو ہمیں اچھا لگتا آج کے بعد اس بات کا کوئی ذکر نہیں کرے گا اگر میری قسمت میں ہوگا میں خود بھی لے لوں گا اور جب میں لوں گا تو مجھے اس سے زیادہ خوشی ہوگی اور تنہی ارم کے شہرگو اچانک سے اکل آگی تھی یوں سے یہ بات سمجھ آگی تھی کہ اگر اس نے ارم کو چھوڑا تو اسے ایک کروڑ روپیہ دینا پڑے گا اس طرح اس کے حال سے ایک اچھی بلی خوبصورت بیوی جس سے وہ ابھی ابھی ملا تھا نکل جائے گی ایک موٹر سائیکل کے لیے اپنی بیوی کو کروبان کر دینا وہ بالکل نہیں چاہتا تھا اس لئے اس نے درست وقت پر اکل سے کام لیا اور سارا معاملہ سنبھال لیا رہی بات اس کے گھر والوں کی تو اس کا ارم کے ساتھ روئیہ تھوڑا بہت بڑا تھا لیکن وہ تو ہر سسرال کا ویسے ہی ہوتا ہے چاہے لڑکی سونے کی بنی ہو تب بھی کوئی نہ کوئی بات تو ہو ہی جاتی ہے اس لئے سارا کچھ ٹھیک ہو گیا ارم کی زندگی میں لیکن اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی کی بیٹی کو اس کے ماباپ کی مجبوری نہ بنائیں ان کو اتنا مجبور نہ کریں کہ وہ بیٹی کو دیکھ کر یہ سوچنے لگے کہ یہ تو ہماری لئے عذاب بن گی ہے کیونکہ بیٹیاں عذاب نہیں رحمت ہوتی ہیں مزید ایسی ویڈیوز کے لئے ہماری یوٹیب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھا کریں اللہ نکبان